اوم نمش شوائے آپ یہاں پر ڈون سکتے ہیں اور آپ اس پر کلک کر کے ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں اوم نمش شوائے اوم نمش شوائے آج میں آپ کے لئے کوئی ٹوٹکا یا کوئی پریوگ نہیں دوں گا میں صرف آپ سے کچھ بات ہی کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جن کو ریپلائی نہیں آ پا رہا ہے وہ ویچارے ویٹ کر رہے ہیں ان کو کافی سمیسے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کے لئے میں یہی کہوں گا کہ اب مشکل جو گھڑی تھی جو وقت کی پابندی تھی وہ ہٹ چکی ہے اب آپ کو پراپر ریپلائی اور سب کچھ چیزیں ملیں گی جیسے کہ آپ کے سوالوں کے جواب یا جس بھی ویشہ پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی اور میں نے کچھ دنوں پہلے ایک سادھوی سے بات کری جو کہ کافی موٹیویٹیڈ تھی مطلب جن سے بات کر کے مجھے اچھا لگا تو میں آپ کو ایک ہی بات بتانا چاہوں گا کہ اس سنسار میں ہر پرکار کے لوگ ہیں اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کسی ایک کے پیچھے مت بھاگئے کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ اوپر والا آپ کو کیا دینا چاہ رہا ہے اور آج کل کے ٹائم میں ہر کوئی یہی سوال کرتا ہے زیادہ تر کہ بس مجھے اس کو پانا ہے میں اس کے لئے پاگل ہوں مجھے بس کچھ بھی کر کے وہ واپس مل جائے لوگوں نے آج کل وشی کرن کو کیا سمجھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مان لی جی آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہتے ہیں دو سال چار سال چھ سال جتنے بھی سال آپ رہے ہیں اور وہ کسی کارن وش ٹوٹ جاتی ہے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے اس کے یہ ریلیشنشپ ختم ہونے کا وہ یہ نہیں دیکھتے وہ پیار میں اتنا اندھا ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو صرف ایک چیز دیکھتی ہے تنتر منتر پریयوک کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ مجھے وہ آپس مل جائے تو دیکھئے ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے اگر آپ کی ریلیشنشپ یا آپ کا جو سمبند ہے وہ صحیح چل رہا ہے اور اچانک سے ٹوٹ جا رہا ہے آپ پھر بناتے ہیں پھر کوئی دکھت آ رہی ہے تو دیکھئے آپ اوپر والے کی مرضی کو سمجھئے کیونکہ ہمیشہ وہ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرتا ہے لیکن ہمیں نہیں دیکھتا کیونکہ ہماری بدھی ابھی اتنی تیز نہیں ہے جو ہم کچھ بھی سمجھ پائیں ہم جو دیکھتے ہیں اسی بھی وشواس کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی چیزیں ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھتی نہیں ہے لیکن وہ لگاتار کام کرتی رہتی ہے جو بھی آپ کے جیون میں ہو رہا ہے اس میں آپ کا کوئی بھی دوش نہیں ہے اپنے آپ کو دوش مت دیجئے ہم تو اس کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے آپ کے جیون میں کچھ بھی چل رہا ہے آپ اس کو اپنے آپ سے اٹیچ مت کریے ڈیٹیچ رہیے کیونکہ دیکھیں آپ اس سنسار میں اپنے بوائی فرینڈ یا اپنی گل فرینڈ کے لئے نہیں آیا ہو یا آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں جاؤ گا یہ کچھ پل کا سمیہ ہوتا ہے اور آپ اس میں اتنا گھل مل جاتے ہو کہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں لوگ یہاں تک کی سوسائٹ بھی کر لیتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ کی ماں نے یا آپ کے جو پریوار والے ہیں یا جو آپ کی پتا ہیں انہوں نے یہ سوچ کے آپ کو جنم دیا تھا کہ آپ یہ حرکتیں کریں گی یا پھر آپ خود اگر آپ ماں ہیں تو یہ سوچئے کہ آپ کا اگر بیٹا یا بیٹی ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا دیکھیں پیار کے معاملے میں جو یہ چیزیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں وہ میری نظر میں ایک نمبر کے بے فکوف ہوتے ہیں حالانکہ بہت مشکل ہوتا ہے اس سمیں اپنے آپ کو روک پانا اس سمیں اپنے آپ کو کنٹرول کر پانا کیونکہ یہ درد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بیٹتا ہے وہی جانتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اگر اوپر والے کی شرن میں جائے یا اوپر والے کو یاد کیا جائے تو وہ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو بھگوان پر وشواست کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو بھگوان پر وشواست نہیں کرتے زیادہ تر لوگ تو یہی بولتے ہیں کہ اگر ہو جائے گا تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر درد نشچے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے اس کے اندر دیکھئے آپ کا درد نشچے تو بہت ضروری ہے جب تک نشچے نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا اور اوپر والے پر آستہ ضرور رکھئے اگر اوپر والے پر آستہ ہے تو بند دروازے میں بھی راستہ ہے وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا اس سنسار میں اگر آپ گوھر کریں تو وہ کسی کو بھوکا بھی نہیں رہنے دیتا وہ ہر کسی کا پیٹ بھرتا ہے لیکن سمجھ کی بات آ جاتی ہے بہت سے لوگ ہیں کہ اپنی دنچریاں میں اتنے ویست ہو جاتے ہیں کہ اس اوپر والے کو دو پل کے لیے بھی یاد نہیں کرتے اس اوپر والے کو آپ دو منٹ کے لیے یاد کیجئے وہ بھی آپ کو یاد کرے گا اور اگر اس نے آپ کو یاد کیا تو ایسا ہونے لگے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میرے نظروں میں اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں تو اس کے اوپر وشی کرن کبھی نہ کریں کبھی اسے وشی کرن کر کے حاصل نہ کریں کیونکہ وشی کرن کر کے کسی کو حاصل کرنا وہ پیار نہیں کہلاتا وہ تو اپنی ضرورت پورا کرنے جیسا ہو گیا اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں وہ کرپیاں سبر رکھیں اور تھوڑا ویٹ کریں آپ کو سبھی کو رپلائی ملے گا اور جن لوگوں کو ویڈیو ہماری اچھی نہیں لگتی لگتا ہے کہ میں فیک باتیں بتاتا ہوں یا ان کے حساب سے میں صحیح نہیں ہوں تو آپ اور بھی یوٹیوب پہ چینل ہیں آپ ان پہ بھی ویڈیو سارچ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ ہی ویڈیوز دیکھیں یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بھگوان میں وشواس ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اس سنسار میں ایسی شکتیاں بھی ہیں جو انسان کے لیے بہت اچھی ہیں یا ان کا بھلا چاہتی ہیں اور آج کل کے سمیہ میں اپنی سرکشہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان اس حد تک تمو پردھان ہو چکا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف اپنا سوارت اپنا سکھ دیکھتا ہے آج کے سمیہ میں کسی کے بارے میں کچھ بھی بولنا ناممکن ہے کون کیسا ان کے لیے کوئی نہیں جانتا لیکن میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں دو منٹ اپنے لیے سمیہ نکالیں ہم پورے دن بھر کی جو بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے اس میں اتنا ویست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں تو اپنے لیے چوبیس گھنٹے میں سے اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی نکالتے ہیں اس آدھے گھنٹے میں شانت رہیں کچھ مت کریں مائنڈ میں کوئی تھوڑ مت آنے دے صرف شانت بیٹھے رہیں آپ کے بند دروازے اپنے آپ کو لیں گے اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ کبھی میڈیٹیشن کریں میڈیٹیشن بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ کوئی بھی آواز نہ آ رہی ہو بالکل شانت ہو اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ کو اندر سے خوشی ملے گی اندر سے آپ کو اچھا لگے گا ہم ان سب جو باہری تناؤں ہے اس میں رہتے رہتے اس کے عادی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو پہلے دیکھئے کیونکہ آج کل بہت بری حالت ہو چکی ہے ہر انسان دکھ سے پیڑیت ہے انسان بھول گیا ہے کہ اس کا مول کرتا ہوئے کیا ہے وہ اس سنسار میں کیوں آیا ہے انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کیا اچھا جیون ساتھی ملا اور بس یہی جیون ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا اصلی مقصد کیا ہے اور میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ کسی کے پیار کو زبرزستی مت حاصل کرو اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا وہ آپ کا ہو کر رہے گا اور اگر کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا ہے تو اس کو زبرزستی حاصل کرنا بہت غلط ہے بہت بیکار ہے کیونکہ اس بیچارے کو سامنے والے کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ کی لیکن ایک تاگت ایسی بھی ہے جو سب سے اوپر ہے سب سے پرے ہے وہ تو سب دیکھتی ہے وہ تو اپنا حساب مانگتی ہے کہتے ہیں اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی لیکن درد بہت ہوتا ہے تو اگر آپ اس لاتھی سے بچنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی سمیہ ہے کسی کو زبرزستی حاصل مت کرو صرف دیکھو سمجھو اور ایک کوشش کرو وشی کرن مت کرو اسے سمجھانے کی کوشش کرو ہاں اگر کوئی اس کے اوپر وشی کرن کر کے اسے حاصل کر رہا ہے مان لیجی آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اور کسی نے کچھ کر کے آپ دونوں کو لگ کر دیا ہے تو آپ اسے ہٹا سکتے ہیں ہٹانا بھی اس چیز کو ہے نہ کہ اس ویکتی کو یا وہ جو بھی انسان ہو اس کو اپنی طرف کرنا ہے اس کو اپنے آپ سے آپ کے پاس آنے دو جب وہ اپنے آپ سے آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد جو آپ کو پرنام ملے گا کو زبرجستی اپنے پاس لاتے ہو تو وہ شارعرک طور سے آپ کا گلام ہو جائے گا مانسک طور پر نہیں ہوگا اور وہ اتنا سکھ بھی نہیں دے پائے گا آپ کو ایسی ریلیشنشپ نہیں چلتی ہے یہ بات آپ دھیان رکھئے گا اور زیادہ نہیں کہوں گا اس ویڈیو میں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے call up ہی ویٹنگ میں ہے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے ہمارے ساتھ اور ویڈیو اس کو شیئر کریں لائک کریں فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس میں بھی جڑیں اور جس بھی ٹاپک پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں واتس اپ پہ میسج کریے اور اوپر والے پہ وشواس رکھئے پورے دن کے 24 گھنٹوں میں سے اپنے لیے آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کچھ غلط تو نہیں کر رہے جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو بہت کچھ بدل جائے گا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو کا ویڈ کرتے ہیں جو میری ویڈیو کے لئے آنکھیں پس آر کے ویڈ کرتے رہتے ہیں کب میں ویڈیو بناوں تو میں ان سے کہوں گا کہ اب آپ کو ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے اب میری پروپر ویڈیو ملیں گے اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو دن میں میں دو بار آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا مجھے تھوڑا باہر جانا پڑتا ہے تو اس کر کے بیچ بیچ میں ویڈیوز بند ہو جاتی ہیں لیکن اب آپ کو ساری ویڈیوز ایک دم صحیح طریقے سے ملیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سمسیا ہو آپ کی ایک بار ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور اگر میں کمنٹ سیکشن میں ریپلائیں نہ دے پاؤں تو مجھے واتس اپ گروپ پہ کریں یا گروپ میں بھی نہیں ہے تو پھر واتس اپ کریں جتنا ہو سکے سمبھوطہ مجھ تک اپنی پرابلوم کو شیئر کریں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں صحیح معنی میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ضرور لائک شیئر کریے اوم نماشی وائے